موسیقی موسیقی نمشکہ سواد آپ سبی کا سلسلہ بزاروں کا میں میں ہوں آپ کے ساتھ اکھلے شاہدی اور سلسلہ بزاروں کا میں آپ سب کے لئے ایک بار فرصے لے کر آزیرو یہاں پر کمیوریڈی بزار کا اپڈیٹ لے کر جانیں گے کہ آج سومبار کے دن ہفتے کے پہلے کاروبار دن کمیوریڈی بزار کیسے ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے کس کمیوریڈی کے اندر کتنی مندی تیجی ہے اور اس پر اوپا میتا کی کیا رہ رہے گی شروعات کریں گے سب سے پہلے نون ایگری کمیوریڈیز میں سونے اور چاندی سے تو جیسے کی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ اس وقت 1898 ڈالر پر ٹریڈ کر رہا ہے اور جو سلور ہے وہ آدھے فیزدی کی کریکشن کے ساتھ 23 درشن میں 8 ڈالر پر ٹریڈ کرتی نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ اور سلور میں پہلے کے مقابلے جو پرائزز ہیں ہلکے سے سلیپ ہوئے ہیں ایسا نہیں کہیں گے کہ گراوٹ آئی ہے کیا سکتا ہے کہ ہلکی سی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ جو یوکرین اور یو ایو ایس کو لے کے جو جیو پولٹی کا ٹینشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ اکتا دیں کہ وائٹ ہاؤس نے ایسا کنفرم کیا ہے اور کی یو ایس پریسیڈنٹ جو جو بائیڈن ہے اور جو رشیہ کے پریسیڈنٹ ہے پوٹین جی وہ بیچ میں ابھی ایک وہ کر سکتے ہیں سمیٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس مدے کی وجہ سے گول اور سلور کے جو پرائزز ہیں وہ تھوڑے ریٹریٹ ہوئے ہیں تھوڑے ایز ڈپ ہوئے ہیں یعنی ان میں ایک ہلکی سی کریکشن آئی ہے اس خبر کی وجہ سے اس میں گول اور سلور کی جو پرائزز ہیں ان میں ایک کریکشن دیکھنے کو مل رہی ہے غلوپا جی سونے چاندی میں کیا کر کے چلنا چاہیے ہفتے کے پہلا کاروبار دین مجھے نواز اور منافہ اس لیے بڑھ سکتی ہے تو وہ ہلکی بکوالی کر کے چلا جا سکتا ہے نیچے میں ایک بار اونچہ ڈار آٹھ سکتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اوورال ٹرین ابھی بھی پوزیٹیو ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو ننگھائی کو لے کر ابھی بھی چنٹائی بنی ہوئی ہیں جس پہ چلتے آگے چلکس پلی میں تیجی بنی رہتے سکتی ہے لیکن از انکرڈ میں بکوالی کا پریشن دیکھنے کو مل سکتا ہے جی روپا جی بات کریں آسے اگر کچھے تیل کی تو دیکھ رہے ہیں کچھے تیل بھی تھوڑا فیصلہ ہے وٹی 90 ڈالر کی نیچے ہے 89 ڈالر پر ہے اور برینڈ کروڈ آل 91 ڈالر پر روپا جی دیکھ رہے ہیں کہ 94-95 ڈالر سے برینڈ کروڈ آل سیدھ 91 ڈالر پر ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ یو ایس ایران کی جو نیوکلیئرڈ ڈیل ہے اس کا اثر ابھی بزار پر اور کتنا دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں ابھی تلا جو کچھے تیل میں ریلی جو دیکھنے کو مل رہی تھی وہ روپا یوکلین کے بیچ تکراب کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی بھی کیونکہ اس کا پیٹرولیم کے اوپر کافی اثر آتا ہوا دکھائی دیتا تھا لیکن ابھی جیسے تھوڑا سا کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان کے بیچ میں تکراب تو اس کا ایک نیگیٹیو ایمپارٹ اب کچھے تیل پر آتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے جس کی وجہ سے کچھے تیل بزاروں میں تھوڑا سا فسلتا ہوا نظر آیا تو وہیں آج جومیسٹک مارکٹ میں بھی ہراؤت کا روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر تناب گھراتا ہے ہوت کی سکیاں بنتی ہیں تب ہی کچھے تیل میں اور زیادہ یہاں سے پوٹینشل دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہاں سے کریکشن کی طرف آر گیا تو 88 ڈولر سے لے کر 80 ڈولر بھی مچھے لڑک سکتا ہے تو وہیں اوپر میں 92 ڈولر کا سپورٹ رہے گا تو آج انٹرڑے میں 88 ڈولر تک کے لیول سکتے رہے ہیں کہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جی اس کے ساتھ برپا جی بات کریں یہاں سے اگر بیس میٹلز کی تو بیس میٹلز میں آپ کو کیا لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اوپری اس طروں سے ہلکی ہلکی کریکشن بننا یہاں سے شروع ہو گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے جو کریکشن ہے وہ تھوڑی گہرہ ہے گی یا پھر یہاں پر کیمتیں سمجھ سکتی ہیں دیکھر کریکشن بہت زیادہ نہیں ہے بے اس میٹل میں ملزینگ میں تھوڑا سا کریکشن بہت سکتا ہے لیکن اوپرال دیکھا جائے تو ترینڈ ابھی بھی پوزیٹیو ہے نکل میں بھی ہلکی کریکشن کے بار مجھے لگتا ہے کہ آسٹر بننا رہ سکتا ہے ایک سپائری پاس ہے اس سے تھوڑا سا اٹھا پٹک کا مول دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آج دیکھا جائے تو اوپرال سبھی نو ناگری کمولیٹیز کے اندر کریکشن ایک بار دیکھنے کو مل سکتی ہیں جی روپری ٹاپکس کے دینے چاہیں گے آپ آج ناو ناگری کمولیٹیز کے اندر ہفتے کے پہلے کاروباری دین جن میں اچھ منافق ہم آگے چلا جا سکتا ہے جی مجھے لگتا ہے کہ آج کروڈ میں بھی کھالی کیا جا سکتا ہے نیچے میں ایک بار کروڈ 668 سے لے کر 664 پر نیچے لڑکتا ہو دکھائی دے سکتا ہے جی تو یہ تو بات کرتی ہے ہم نے یہاں پہ ناو ناگری کمولیٹیز کی سردیوں میں جب لگے وارڈ روپ کو اپ ڈیٹ ہے کرنا تک بیگ بلیس کے کلوٹنگ سیکشن کو ایکسپلور ہے کرنا بیگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان